سلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ دراز کے ساتھ ہے جیسا کہ آپ نے میری پریویس ویڈیو میں دیکھا ہے کہ میں نے دراز ہول ویڈیو کی تھی اور اس میں بہت سارے میں نے پروڈیکٹ مگوایا تھے دراز سے ریلیٹڈ اور کچھ پروڈیکٹ جیسے کہ یہ فلاور پچھر سے ریلیٹڈ تھوڑے سے ڈیفرنٹ تھے اور مجھے جو کہ پسند نہیں آئے تو میں نے سوچے چلے انہیں ریٹرن کرتی ہوں ایک فلاور میں نے رکھ دیا دو جو تھے وہ میں نے ریٹرن کی ہیں ان کا تمام پروسس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور مجھے بہت ہی سکسیسفلی جتنی بھی ان کی رقم تھی وہ بھی ویڈراؤ ہو چکی ہے دراز والٹ میں اور وہ بھی میرے پاس آ چکی ہے اور میں آپ کے شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے جو پارسل ہے اس کو ریٹرن کرنا ہے اور جو میں نے ویڈیو بنائی تھی میں نے لیکن کچھ پرابلم آئی میرے موبائل میں جس کے وجہ سے وہ ویڈیوز ڈلیٹ ہوگی لیکن میرے پاس سکرین شوٹ پڑے ہیں اس سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں بہت ہی ایزی میتھڈ ہے آپ بھی کریں گے ون ٹائم میں ہی آپ کو سمجھ آجے گے وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فور ایکزیمپل آپ نے اس طرح فلاور لینے ہے میں آپ کو بیک کام کر کے دکھاتی ہوں آپ کے پاس یہ باکس ہے جس میں آپ نے آرڈر مغوایا تھا ٹھیک ہے اسی باکس کے اندر آپ نے اپنی جو ایٹم آپ نے مغوایا ہے اگر آپ کو پسند نہیں آئی آپ نے اسے بغیر یوز کیے آپ نے اس لیے کیسے اسے پیک کر دینا ہے اسے آپ نے پیک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور ایک تو چٹ اس طرح لگی ہوگی آپ کے اسی پارسل کے اوپر یہ بھی آپ نے ایزیٹیز کی ایزیٹیز ہی رہنے دینی ہے اور باقی میں آپ کو اب آگے دکھاتی ہوں ویڈیو میں کہ آپ نے کون سی سلپ آپ کو اس طرح ایک سلپ ملے گی ٹھیک ہے اس موبائل پہ آپ نے اس کا یہ جو نمبر ہوتا ہے ٹریکنگ نمبر وہ آپ نے اس طرح لیس ایک پیپر لینا ہے سمپل اور پیپر کے اوپر وہ بڑا بڑا کر کے آپ نے وہ ٹریکنگ نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی اوکے جی تو سب سے پہلے ہم نے اپنی دراز ایپ کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ جی اکاؤنٹ پہ آ جانا ہے اس کے بعد جی ویو آل پہ آ جانا ہے اور اس کے بعد جی یہ ریٹرن والا آپشن جو آ رہا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے یہ میں نے کسی اور کے سکرین شوڑ لیے آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے یہاں پہ سیلیکٹ ریزن لکھنا ہے آپ کوئی بھی ریزن سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اٹس ڈاز نوٹ میچ ڈسکریپشن پچرز وغیرہ کیا تھا اس کے بعد جی آپ نے اپلوڈ ایمیج پہ کلک کرنا ہے اور چار پانچ آپ نے ایمیج جو کہ اس پر ایڈکٹ کے لیے ہوگی وہ آپ نے کر دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی آپ نے نیچے یہاں پہ کمنٹ والا جو آپشن آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے ریزن لکھنا ہے میں نے سیم وہی ریزن لکھ دیا تھا کہ یہ میچ نہیں ہے ہو جاتا ہے مین پارٹ سٹارٹ یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کوئی ڈلیوری بھوائے آ کے آپ کا پارسل لے کے جائے یا آپ خود جا کے ٹی سی ایس کی شاپ اس کو دے کے آئیں گے یا پھر جو آس پاس دراز والی شاپس ہوتی ہیں جہاں پہ دراز کے ایٹمز آپ کو ملتے ہیں یا آپ سیمیٹ کروا کے آتے ہیں تو وہاں کوئی بھی آپ آپ اپشن سیلیکٹ کر دیجئے گا میں نے ٹی سی ایس کو اپشن سیلیکٹ کیا اس کے بعد نیکس جب کیا تو یہ آپ کو ایک پروسس نظر آ جائے گا یہاں پہ آپ کو ریفونڈ دراز والیٹ کا اپشن آئے گا میں نے اسی پہ کر دیا ایک لکھ ٹھیک ہے کہ یہ دراز والیٹ میں میرے پیسے آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہ جو اورنچ والا نظر آ رہا ہے اپشن یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو وہ پارسل جو آپ نے ریٹرن کرنا ہے وہ آپ کو ریسیو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کہنا تو میں نے گونیکٹ کیا کیونکہ مجھے وہ ریسیو ہو گیا تو میں نے ریٹرن کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو اوپر فور ڈوٹ نظر آ رہے ہوں گے یہ اس چیز کو شو کرتے ہیں کہ آپ کا جو پارسل ہے ان تک کب پہنچے گا اس کے بعد یہ ویو شاپنگ لیبل ہے بلو کلر کا اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو ایک ٹریک ایک آپ کو لیبل مل جائے گا جس کے اوپر ٹریکنگ نمبر لکھا ہوگا یہ آپ نے ٹریکنگ نمبر یہاں پھر فوٹو سٹیٹ کر کے یا پرنٹ کر کے اس موبائل سے نکلوا کے اس پر چپکا دینا ہے یہاں پھر ایسے بڑا بڑا مارکل کی ہیلپ سے آپ نے لکھ دینا ہے اور بس اس کے بعد آپ نیکسٹ کریں گے تو یہ فور یعنی کہ جب تک ان تک پارسل پہنچے گا تو یہ فور ڈاٹ کمپلیٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگلا پروسس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ فیصل لے کے گئے ہیں پارسل ٹی سی ایس کے آفیس ٹھیک ہے اور ان کو یہ پارسل دیا ہے اور کیا کہتے ہیں انہوں نے جو میں نے یہ جو ٹریکنگ نمبر کی وہ سلپ نظر آری تھا آپ کو موبائل پہ میں نے تو نہ پرنٹ نکلوا کے دیا نہ میں نے باکس پہ لکھ کے دیا تھا میں نے جسٹ اسی باکس کو ریپ کر دیا انہوں نے خود ہی یہ مارکل کی ہیلپ سے بڑا بڑا اس کے اوپر لکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جی ہمارا جو پارسل ہے ان لوگوں تک پون چکا ہے جو آگے انہوں نے یعنی کہ کرنا ہوگا پروسس وغیرہ وہ خود ہی کر لیں گے آپ کو کوئی روکٹ سائنس یا کوئی بھی آپ کو یعنی کہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ یعنی کہ دو تین لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان سب چیزوں پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھئے گا کہ انہوں نے یہ فیصل سے لیا ہے موبائل اور جو اس کے اوپر ٹریکنگ نمبر تھا وہ انہوں نے اپنے ٹیپ پہ انٹر کیا ہے اور اس موبائل جو اس باکس کے اوپر جو ٹٹ وغیرہ لکھی تھی اس پہ سے بھی جو انہوں نے دیکھنا تھا وہ دیکھا ہے اور اس کے بعد جی ہمارا جو پارسل ہے وہ ان لوگوں نے رکھ لیا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے تو یہ ایک مکمل پروسس تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب جی ویڈرو کے بارے آتی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ میری جو رقم ہے سیون نائنٹی ون روپیز وہ ویڈرو ہو چکے ہیں مجھے اور اس کے علاوہ یہ آپ کو ایک ڈیٹیل میتھڈ انہوں نے شیئر کیا ہے کہ آپ جیز کیش ایزی پیسہ بینک اکاؤنٹ جہاں پہ بھی اپنی یہ پیمٹ لینا جاتے ہیں آپ لے سکتے ہیں مجھے ایزی لگا کہ ہم جی دراز والٹ میں ہی ویڈرو کرے تاکہ ہم دوبارہ سے شاپنگ کر سکیں اور وہ تھرٹی منٹ میں آئی باقی یعنی کہ جو پیمٹ میتھڈ تھا ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ کافی لمبا تھا تو میں نے وہ سکپ کیا اس میں کوئی روکلنٹ سائنس نہیں ہے بس آپ نے وہ جو ٹریک نمبر ہوگا وہ آپ نے ایک سلپ پے یا پھر اس کا یعنی کہ اس ٹریک جو نمبر ہے اس کو آپ پرنٹ نکلوا لیں یا پھر اس کے نمبر کو آپ اسی طرح سیمپل یعنی کہ لکھ دیں اور یا میں نے تو کیا کیا تھا سکرین شوٹ فیصل کو میں نے دے دیا تو آپ بائیٹ سے یعنی کہ پرنٹ آن کروا کے تو آپ اس کے اوپر چپکا دیجئے گا لیکن فیصل نے ایسا کچھ نہیں کیا فیصل نے جا کے ان کو موبائل دکھایا انہوں نے اس کے اوپر سے ٹریک جو نمبر تھا وہ لکھا ہے اور ہمارا جو پارسلانہ وہ چلا گیا ہے ٹھیک ہے نا اور تھوڑے دن لگتے ہیں پروسرس لگتے ہیں لیکن ون ویک کے اندر اندر آپ کے جتنے بھی پیسے ہیں وہ ویڈرو ہو جاتے ہیں دراز والٹ کے اندر آپ پھر ان پیسوں سے واپس شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور میں نے تو ابھی میرے پاس پڑھے ہیں میں نے ابھی کوئی تقریباً آٹھ سو روپیا پڑھا ہے میں نے ابھی شاپنگ نہیں کی وہ بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھا دیا کہ میرے پاس اتنے پیسے ان کے ریسیو ہو چکے ہیں آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب اور جی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا پھر دراز ہول ویڈیو سے ریلیٹڈ تو آم مجھے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ جیسے کہ میں نے پہلے ایک بہن کا جو میسیج تھا اس کا ریپلائے دیا ہے اس طرح ویڈیو میں کیونکہ انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ یہ ویڈیو آپ نے بنانی ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ ہم کس طرح سے پارسل کو ریٹرن کر سکتے ہیں میں نے بھی فرس ٹائم ریٹرن کیا لیکن سکسیسفلی ہوگی آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ سکسیسفلی ہو جائے گا اسی کے ساتھ اب آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹیک کیر تھنکس فور وچنگ